ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تم اپنے مال اپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اِلَّا ان تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَغَادِم مِنْكُمْ ہاں باہیمی رضا مندی سے بزنس کرو حلال کاروبار کرو یہاں اس میں بھی دو نمری ہے میں ایک اشارہ آپ کو دیتا ہوں جب ایک سودہ ڈن ہو گیا جب تک دونوں راضی نہیں ہوں گے سودہ کینسل کرنا حرام ہے ڈن ہو گیا نا اب یہاں کیا ہو رہا ہے اگر خریدنے والے نے دیکھا کہ چیز کے ریٹ گر گئے تو کوئی نہ کوئی جھوٹ بول کر وہ سودہ کو کینسل کرے گا اور اگر بیچنے والے نے دیکھا کہ چیز کے ریٹ بڑھ گئے تو وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ بول کر وہ سودہ کینسل کرے گا پھر وہ جرمانے پہ آ جاتے جرمانہ لینا بھی حرام ہے تو سودہ کینسل کرنا بھی حرام ہے اور اس پر جرمانہ لینا بھی حرام ہے اس میں ملافیس ہے ہمارے ایک دوست ہیں اور نے کہا کہ ابھی مدینہ منورہ میں ہوتلوں کے ریٹ بہت بلندی پڑتے اب جیسے رمضان شروع ہوا ہے جو ریٹ جو گرنے شروع ہو گئے جو ساڑھے چھے سو ریال کا روم تھا وہ چھے سو ساڑھے پانچ سو پانچ سو ریال کا ہو گیا تو اب لوگوں نے جو ساڑھے چھے سو کے لیے وہ فون کر رہے یار اس دفعہ ہمارا عمرے کا احرادہ کینسل ہو گیا ہے آپ یہ کریں ہمارا روم کینسل کر دیں یار ہمارے والد کے ایکسیڈ ہو گیا ہے روم کینسل کر دیں انہوں نے معلومات لی تو نہ والد کے ایکسیڈ ہوا ہے نہ انہوں نے پرگرام کینسل کیا ہے صرف وہ دوسرا روم لینے کے لیے جھوٹ بولیں حالانکہ شریف مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم نے کسی چیز کا سودا کر لیا مہنگا کیا ہے سستا کیا اگر کینسل کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے کہیں گے کہ بھائی مجھے اس سے سستا مل رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ سودا کینسل کر دیں اگر باغیمی رضا مندی سے کینسل ہے تو جائز ہے ورنہ اس طریقے سے جھوٹ بول کر یا زبردستی اور اکثر جگہوں پر پیسے دیئے نہیں ہوتے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کینسل ہم پیسے نہیں دیں گے جب آپ نے کہہ دیا سودا دن ہے تو اب آپ پر اور ہم پر واجب ہو گیا اس کی رقم دینا ہم اس طرح کینسل نہیں کر سکتے یہ ایک مثال ہے قدم قدم پر جھوٹ ہے قدم قدم پر فروڈ ہے ایک گاڑی والے نے مجھے بتایا کہ جناب ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص کہتا ہے بھائی گاڑی بیچنی ہے تیس لاک کی بیچنی ہے تیس لاک سے اوپر جتنے کی بکی وہ سارے پیسے آپ کے لیکن تیس لاک کی بکی تو میں کوئی کمیشن نہیں دوں گا اب آپ اکتیس کی بیچیں بتیس کی بیچیں پہتیس کی بیچیں تو اس نے کہا کہ ہماری گاڑی بکی تینتیس کی تو ہم نے اس سے جھوٹ بولا اور کہا کہ جناب اکتیس کی بک گئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایک لاکھ آپ کے میں نے کہا جھوٹ بولنے کی صورت کیا تھی کہ ان لگے اگر اس کو ہم کہہ دیں گے کہ تین لاکھ روپے ملے ہیں تو اس کی تو آنکھیں نکلائیں گی تو سارے پورے کاروباری دنیا شور موچا ہے کوئی اتنو کمار ہے تو اس لئے ہم نے جھوٹ بول دیں پھر کچھ مذہبی لوگ تھے تو انہوں نے ایک ناجائز ہیلا سیکھ لیا وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یار اب کیا کریں مولانا صاحب جھوٹ بھی نہیں بول چلو ہیلا کر لیتے اپنے ہی بھائی کو بلایا اور کہا میں نے یہ کار آپ کو اکتیس میں بیچی بھائی نے کہا میں نے خریدی اب بھائی نے آگے پارٹی ہو سمجھے تیتیس کی بیچ دی اور کہتے ہیں بھائی میں نے تا اکتیس کی بیچی ہے یہ ہیلے اس طرح کے ہیلے تو جائز نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزار میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندم کی دھیری میں ہاتھ ڈالا تو اوپر سے وہ خشک تھا نیچے سے گیلا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یہ کیا ہے انہوں نے کہا رات کو بارش ہوئی گندم خراب ہو گیا تو خراب گندم میں نے نیچے رکھا ہے اوپر صاف رکھا ہے آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تجھے چاہیے کہ جو خراب گندم ہے اس کو الگ رکھ اور صاف کو الگ رکھ تاکہ لوگ دیکھیں عیب کو اور عیب دیکھ کر لیں عیب کو چھپائے وہ دھوکہ دینے والا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق من غشہ فلیسم منہ تو یہ تو کاروبار میں نے ان کو سمجھا ہے تو کہنے لگے مولانا صاحب یہ تو مارکٹ کا اصول ہے اسی طرح چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے